اگر آئین پاکستان کے عوام کو حکمرانی کا حق دیتا ہے تو ان کے اس حق کو تسلیم کر لیں ہیلو بہانوں سے ان کی منتخب قیادت کو نشانہ نہ بناو ستر سال سے یہی کچھ ہوتا آیا ہے اسی کھیل نے پاکستان کو دو لکھ کر دیا خدا کے لیے اب اسے آئین کی راہ پر چلنے دو اہلیت اور ناہلیت کے فیصلے بیس کروڑ انسانوں کو کرنے دو ان کا یہ آئینی حق ان سے مچ چھنے لیکن انصاف کا عمل جب ان تقاون کا عمل بناتیا جائے تو پہلی سزاد کسی فرد کو نہیں ملتی خود عدالتی عمل کو لوتی ہے فیصلوں کی ساکھ نہ رہے تو عدالتوں کی ساکھ نہیں رہتی ہماری تاریخ ایسے ورنہ مجھے در ہے کہ پاکستان قدرانہ خاص تھا کسی سانہ کا شکار نہ ہو جائے میں جھوٹ پر مبنی بے بلیاد مقدمے لڑا ہوں سزائیں بھی پا رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک حقیقی اور سب سے بڑا مقدمہ لڑنے کا دائیا بھی کر لیا ہے یہ مقدمہ ہے قائدی آزم کے پاکستان کا مقدمہ پاکستان کے بیس کروڑ عوام کا مقدمہ آئین کا مقدمہ جمہوریت کا مقدمہ عوام کے حق حکمرانی کا مقدمہ ووٹ کی تقدس اور اعترام کا مقدمہ ستر برس کے دوران مشانہ بننے والے بزرائے آزم کا مقدمہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے میں جانتا ہوں کہ میرا اصل جرم کیا ہے لیکن میں اپنے عوام کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا رہوں گا اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج سابق وزیر آزم یا محمد نواز شریف صاحب ناب عدالت میں پیش ہوئے نواز شریف صاحب کی یہ پریس کانفرنس کیا صرف عدلیہ کے خلاف چارٹ شیٹ ہے کیا نواز شریف کی یہ جو تقریب تھی اسے لگ رہا ہے کہ میان نواز شریف صاحب جب واپس آئے ہیں کیا یہ کھل کے مقابلہ کریں گے کن لوگوں کا کریں گے کن اداروں کا کریں گے یہ بھی ابھی کلئر نہیں ہے دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب جب واپس آئے ہیں تو بہت ساری افوائیں ہیں جو وہ گرم ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی ڈیل کے تحت یہ واپس آئے ہیں کیا مریم نواز شریف صاحب کا مستقبل کے اندر پولٹکس کے اندر کوئی رول ہوگا یا نہیں ہوگا ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کو جو میان نواز شریف صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں اور انوائمنٹ اور کلائمٹ کے بھی منسٹر ہیں بہت بہت شکریہ جی ہمارے اس پروگرام میں آنے کا سب سے پہلے جمعیہ نواز شریف صاحب نے بات کی کہ جی مجھے ایک ایسی سزا کی دی جاری ہے اور ایسے جرم کی سزا دی جاری ہے جو مجھے معلوم ہے بار بار یہ بات آپ لوگ کرتے ہیں کیا اب وقت نہیں آگیا کہ آپ عوام کو بتا دیں کہ وہ کیا سزا ہے جو آپ کو مل رہی ہے اور وہ کون سا جرم ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ نے سنا ہوگا کہ نا کردہ گناہوں کے سزا یہ معاورہ ہے اور آپ نے اکثر سے یہ یہ مطلب باقیدہ ایگزسٹ کرتا ہے اور نواز شریف پاکستان کے ان سیاستدانوں اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے اس ملک جتنی خدمت کی ہے اس کے اشرے اشیر بھی کسی نے نہیں کی ابھی آپ دیکھ لیں میں لمبی پر پچھلی کہانی سنانے کا سنائے اسے چونکہ بہت ساری باتیں میں آپ سے جاننے کی کوشش کر رہی ہوں آپ قریبی ساتھ تھی ہیں آج آپ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھے سبار یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ عوام کے اندر جاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص جرم کی سزا مل رہی ہے مگر آپ بتاتے نہیں ہیں تو لوگ تو یہ پوچھیں گے کیا آپ کو صرف عدلیہ جو ہے وہ سزا دے رہی ہے یا جسنا شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ عدلیہ کے پیچھے فوج کھڑی ہے دیکھیں میں آپ شیخ رشید کو تو چھوڑیں اس کی تو بات جو ہے وہ نون سیریس آدمی ہے اس ان کی بات آجتا ہے کوئی صحیح ثابت ہوئی نہیں ہے اپنا حال وہ دیکھتے نہیں ہیں مجھے زبان درازی کرنا بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں الٹی سی دی بات کرنے سے جو ہے نا انسان کا قد بڑا نہیں ہوتا میں کہنا یہ چاہتے ہیں دیکھیں چیزیں سب کو پتا ہوتی ہے مثلا آپ اس دور کو چھوڑ دیں پریز مشرف کا دعوت لے لیں کیا قصور تھا نائنٹی بارہ اکتوبر نائنٹ صرف یہی تھا نا کہ اس نوکلو دھاگے کر دیا تھا دنیا ناراض تھی ٹھیک ہے اب اس کو کیسے اب بھائی جا کر بنا دیا ان کو زمین بھی دوپٹر کےس بنا دیا یہ جتنے کیس آج نکلے ہوئے ہیں یہ اس وقت کے کیس ہیں یہ یہ اس وقتی ناب میں ہیں اس میں سے کچھ کیسیز نہیں کیسز ہیں مشاہد اللہ صاحب اس کے اندر ایف زی ڈی کیپٹل ایک نیا کیس ہے اس کے اندر ایچ ایم ای ایک نیا کیس ہے اس کے اندر جو نو دس کمپنیاں ہیں ان کے بیٹے کی وہ نیا کیس ہے وہ ایک الیگ بہث ہے اس کے اندر آپ کے ساتھ نہیں جانا جاتا یہ جو نہیں دیکھیں کوئی کیس نہیں ہے یہ وہ کاما کا کیس ہے نا ایک تو ٹھیک ہے جس پہ ناہل دنیا اثر ہے یہ اس پہ وہ دوسری بات یہ جو جائی ٹی نے نکالے نا ہیرو نے ہیرو ہیرے جن کے خلاف خود انکواریاں ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ نکالے نا اور کیسے نکالے اپنے قزم کو پچاس ہزار پانچ دے کے جس کا آفیس ایک کمرے میں ہے جہاں چاہاں اور کمپنیوں کا بھی دفتر ہے اچھا اب آپ یہ بات کری رہے ہیں سر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں چونکہ ماضی میں آپ جا رہے ہیں کچھ چیزیں سامنے آنا بہت زوری کلت ہے وقتی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ سے جتنی ہم انفرمیشن نکال سکتے ہیں نکالے اور کچھ وضاحت آپ کر دیں جب آپ کہتے ہیں کہ ہیروں کی جب آپ بات کرتے ہیں آج میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے اور جی آئی ٹی کا کہا ہے کہ جی وہ ہیرے تھے اور انہوں نے واتس ایپ کال کہا کہ واتس ایپ کال کے ذریعے ان کو چنا گیا سر آپ نے ہی ایک تحقیقاتی ٹیم بنائی اور اشتر اصاف علی جو آپ کے اس وقت اٹرنی جنرل ہیں ان کو نام دیا گیا تھا اس بندے کا جس نے جو واتس ایپ کال ہے وہ کروائی تھی کچھ نام بھی دیئے گئے تھے تو آپ نے جب تحقیقات کرائی تو آپ کو کیا پتا چلا کہ واتس ایپ کال کس نے کروائی تھی چونکہ اس کے اندر کوٹ تو تسلیم کر گئی کہ اس نے کال کرائی تھی مگر واتس ایپ کال کے پتنی سوال یا نشان ہے یہ بات کی ہے یہ ڈیٹیل پر آپ چلے گئے ہیں آپ بیسک پہ رہیں بیسک بات یہ ہے کہ واتس ایپ کال جس لئے بھی کی اشتر اصاف کو بچھوڑیں کیوں کی یہ طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو منتخب کرنے کا واتس ایپ کال چھپ چھپا کے واتس ایپ کال کا مطلب یہ ہے کہ پکڑے نہ جائیں آپ ٹھیک ہے مگر اس نے کی تھی سری یہ ہے کہ کس نے کی تھی وہ واتس ایپ کال یہ تو آپ سپریم کورٹ سے پوچھے نا مگر اس سے کیوں پوچھے اس لئے کہ یہ جنہوں نے کیا ہے یہ جی ایٹی کے لوگ تھے نا ہیرے جو تھے جنہیں قرار دیا گیا ہے تصویر بھی لیک ہوئی تھی تصویر بھی لیک ہوئی تھی وہ بھی اشتر اصاف اری کو رپورٹ دی گئی تھی کہ کس نے تصویر لیک کی تھی اس کا نام بھی بتایا گیا تھا وہ پرائم نسٹر ہاؤس کو بھی دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ اگر پبلک کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں بات یہ ہے کہ ہمارے ایک میمبر نے ایک اسٹیٹ پرنٹ دیا ہمیں سیسیلین مافیا ڈیکلیئر کر دیا ٹھیک ہے ہمیں گارڈ فادر کہہ دیا لیکن اس کا نام نہیں بتانا بندے کا کیوں بھائی ہم مطلب بہت کم دو رہے ہیں کیا اگر آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ نام کیوں نہیں بتاتے یہ ہم نے پرائم نسٹر آوز کو بتا دیا یہ کیا بات ہوئی مگر میں تو ایک صحافی ہوں میں عوام کی ایک فرق میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ اس وقت حکومت میں ایک اہم منسٹر ہے میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں میاں صاحب کے پاس وہ نام آ گئے تھے جہاں آج وہ بات کرتے ہیں واتس ایپ کال کی وہ بات کرتے ہیں کہ تصویر کس نے لیکھی وہ نام ان کے پاس ہیں کیا مجبوری ہے آپ کی کہ آپ وہ منظریں آم پہ نہیں آنے دیتے ہیں منظریں آم پہ آجے گا تو کیا ہوگا کوئی وجہ یا آپ نے آپ مجھے بتائیں نا کیا ہوگا پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں منظریں آم پہ آجے گا تو کیا ہوگا کوئی انقلاب آجے گا لوگ شاید آپ کا کیس اور مضبوط ہو جائے کوئی نہیں اس کو چھوڑیں کیس اور چیز ہے کیس جو ہے نا کیس ہمارے پر کوئی ہے نہیں اور سزا مل گئی ہے اس بات کو آپ چھوڑیں اکامہ پہ سزا ملنے کا کیا مطلب ہے کیا اکامہ کا کوئی بات ہوئی تھی کیا کسی نے کوئی پرے کیا تھا کیا کسی نے کہا تھا پوری پیٹیشن میں کہا جی اکامہ جو ہے وہاں پہ اور وہ اکامہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں ڈیکلیئرڈ ہے یہ تنغابنے نہیں لی اساسی آرکھ خدا کا نام آپ کو پتہ سولہ سوہ رب کا نقصان ہوا ہے اسٹراغکٹس یہ ساری باتیں آپ نے کہیں ہیں اور ایک حد تک کے باتیں ٹھیک بھی ہیں مگر اس سے پہلے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس آتے آپ نے ایک بیان دیا تھا میں آپ کو وہ سنوانا چاہ رہی ہوں پہلے بھی کئی دور سنا چکے کیا ہے اس بیان میں لیکن لندن سے بیٹھ کے بھی لوگ پارٹیاں چلاتے رہے پچھتی سال تک چلاتے رہے تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دورہ آر جگر پارٹی چل جاتی ہے لیکن میں یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا نیا صاحب انتہائی سینئر ترین لیڈر ہیں تین دفعہ وزیر آزم رہ چکے ہیں جن جانے کی جہاں تک بہت ہو رہی ہے تو وہ ہے نا کہ کیا شیخ ملے گا تجھے گل فشانی کر کے اور کیا پائے گا تو توہین جوانی کر کے اور تو دراتا ہے انہیں آتش دوزخ سے جو آگ کو پی جاتے ہیں پانی کر کے مشاہداللہ صاحب مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے نواز شریف صاحب کو ان کینگرو کورٹس کے سامنے آنے کے لئے بعد میں پھر ان کے جتے بھی وہاں پہ ایڈوائزرز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ مت آئے آپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کیا ہوا کہ یقتم میاں صاحب نے ایک چینج آف مینڈ کیا اور پھر وہ ملک واپس آئے میں نے تو یہ نہیں کہا میں نے تو یہ کہا میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا میں ایک مثال دی تھی کہ لوگ چلاتے ہیں لیکن میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور آگے ہیں نہیں مگر سر کچھ تو تبدیل ہوا کیونکہ جب میاں صاحب یہاں سے گئے تھے تو مریم نواز صاحبہ کا ایک بازے ٹویٹ آئی اور میں پڑھ دیتی ہوں میرے پاس ہے میاں نواز شریف صاحب مست نور بی پارٹ و پولیٹیکل ان پرسنل وکٹمائزیشن ان گاب آف اکاؤنٹیبلیٹی اچھا اب میں اس ٹویٹ پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ مریم ہی چلا رہی ہے پارٹی اور مریم کے کہنے پہ اس ٹویٹ کے بعد میاں صاحب کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم کے ٹویٹ پہ یا اس کے مشوروں پہ میاں صاحب فیصلے نہیں کرتے یہ بات تو ثابت ہو گئی نہیں تو کس کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا ہو گئی پارٹی کے مشورے سے پارٹی کے محاپسہ ہے بالکل بالکل چاہتی تھی پارٹی اور میاں صاحب نے خود کہا ان کے ذہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں لینڈن لینڈن کیوں وہ جائے گئے ہیں پتہ ہی ہوگا نا ان کی وائف کو کینسل ہو گیا ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے اسموزی بیماری سے اللہ انہیں صد کاملہ عطا فرمائے لیکن انہوں نے کہا میں نے ایک سیکنڈ کے لئے بھی نہیں رکنا چاہتا تھا اور وہ آئے نا سارے لوگ کہہ رہے تو چلے گئے اب نہیں آئیں گے اب وہاں پہ انہوں نے لے لیا ہے ایک آفیس لے لیا ہے اور وہاں پہ سیکرنیٹریٹ لے لیا ہے تو کیا ہوا میں نے یہ جس کی آپ ابھی شیخ رشید کی وہ بھی یہی باتیں کار رہا تھا تو ان کو کسی کو کوئی شرم نہیں آتی جب تیسرے دن ان کی بات غلط ثابت ہوتی ہے کتن زبا غلط ہو چکی ہے نہیں بلکل ان کی غلط ثابت ہوئی ہے مگر اب یہ بھی بات ہو رہی ہے مشاہد اللہ صاحب کہ ان کو ایکزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا جائے گا اگر ان کو ایکزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا جاتا ہے اور فروری کے اندر یہ ساری تحقیقات ختم ہو جاتی ہے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے سابق وزیر آزم یا محمد نواز شریف ذہنی طور پر جیل جانے کے لئے تیار ہے دیکھیں اس سے زیادہ برا وقت پرویز مشرف کے دور پہ تھا ستائیس سال قید ہو گئی تھی مگر پھر سعودی آرابیہ کے لئے راہموار بھی ہوئی تھی اس بار شاہد نہ ہو میں ایک موٹی بنیادی بات کر رہا ہوں کہ وہ زیادہ سخت دور تھا اس دور میں نواز شریف نے چودہ مہینے جیل کاٹی اور جتنی خراب جیل انہوں نے کاٹی ان کی فیملی نے کاٹی ان کے ساتھ ہی انہیں کاٹی ٹھیک ہے میں اس سال میں رہ کے آیا ہوں لانڈی جیل کے جس میں انہیں رکھا گیا تھا اٹک چلے میں میں نہیں گیا تھا اٹک کلے میں انہیں رکھا گیا تو چودہ مہینے کی جیل کاٹی انہوں نے مقابلہ کیا ان کو اٹھا کے پھیکا گیا ٹرک میں ان کو جہاز کے ساتھ ہتکڑیاں لگا گئے سیٹ کے ساتھ باندھا گئے یہ کبھی آج تک ہوا ہے آج کی دنیا میں کسی نے کسی کے ذات کیا ہے اس کا کامیابی سے مقابلہ کیا تھا نا تو کیا وہ مقابلہ آج کی دنیا میں تو بہت کچھ ہوا ہے مشاہد اللہ صاحب بنظیر بھٹو صاحبہ کو بھی جیل دیکھنی پڑی یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست دانوں کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے انفورچنیٹلی اور فورچنیٹلی تو مجھے ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد میں پھر کوشش کروں گی آپ نے مجھے کوئی وہ خبر مزے کی نہیں دی میں کوشش کروں گی کہ میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں ان کی تصدیق کرنا یا تردید کرنا بہت ہی اہم ہے لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھ ہی اور وفاقی وزیر برائے موسمیات تبدیلی سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ سر یہ بتائیے کہ مریم نواز صاحبہ ملک واپس آئیں گی بلکل آئیں گی سب واپس آئیں گے مطلب کہ یہ بہر رہنے والے لوگ نہیں ہیں انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے یہاں پہ سیاست کرنی ہے بخیرہ سر دو اکتوبر کو ناب کے اندر ان کو طلب کیا گیا ہے دو اکتوبر کو کیا مریم نواز صاحبہ واپس آئیں گی اور حسن حسین نواز شریف آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں آنا ہی نہیں چاہیے دو اکتوبر کو اس لیے کہ ماں سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے یہ اعتصاب عدالتوں میں جو کیس چل رہے ہیں یہ کچھ سچے کیس تو نہیں ہے یہ تو جھوٹے کیس وہ خود کہہ رہے ہیں اس کے بابا جیس تو اس لیے پیش ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آداریں اسی طرح سے مضبوط ہوتے ہیں جب لوگ پیش ہوں گے ہم عدالتوں کو ہم وہ نہیں ہیں کہ کنگرو کوٹس کا دو اکتوبر کو پھر آئیں گے نہیں وہ واپس بھائی اگر ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو ضرور آئیں گی بھائی بھی ان کے ظاہر اعتمارداری کر رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو بھی وہیں پہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بھی کمپلشنز ہے نا یہ اس نظام میں یعنی کہ کچھ لوگوں کی بڑی تسلیر تشفی ضرور ہوئی ہوگی کہ نواز شریف اپنی وائف کو جس کو ایک موزی مرض لگا ہے اس کو چھوڑ کے اسے یہاں آنا پڑا آج وہ پیش ہوا ہے امتناک نہیں کہ وہ واپس جائیں گے لندن میرا تو خیال ہے جائیں گے کب جائیں گے جلدی جائیں گے ظاہر ہے کہ اگر ان کی وائف کی جو طبیعت ہے وہ بہت یعنی کہ فیملی والے آدمی ہیں نواز شریف وہ نہیں ہیں جن کا نا کوئی آگے نا پیچھے بچے ادھر چھوڑے میں ہے تو ملہ بینیاں بہت در رول رہی ہیں ہی نہیں اچھا اب آپ میں امران خان صاحب کے پر تابر طور حملے میں ایک سوار انہوں کی طرف سے بھی پوچھ لیتی ہوں آج انہوں نے بیان دیا ہے میں آپ کا بلڈ پیشت زیادہ ہائی نہیں کرنا چاری اس لیے میں بیان ہی سنا دیتی ہوں جی امران خان صاحب نے جو آج بیان دیا ہے میاں صاحب کی فیملی کے بارے میں وہ ہمارے پاس بیان تو نہیں ہے بارحال انہوں نے یہ کہا ہے کہ شریف فیملی کی سیاست سے چھٹی ہو گئی ہے اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے کوئی مجھے کوئی رستہ نہیں نظر آتا کہ شریف فیملی جو ہے وہ سیاست کر پائے گی آنے والے کچھ سالوں میں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری ایک تمنہ ہے خواہش ہے کہ امران خان کبھی کوئی ایسی بات کرے جس کے اندر کوئی سبسٹینس ہو میں یقین کریں میں یہ سیریسلی بات کہہ رہا ہوں کہ اتنی غیر سنجیدہ بات اور پھر میری یہ بھی تمنہ ہے کہ یہ کم از کم کچھ سیولائزڈ ہو جائے میں اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کے بارے میں کیا بات وہ کر رہا ہے کہ کیسے ختم ہو گئی ہے میں نے اس کا ویجن کا عالم یہ دیکھا ہے نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں مشاہد اللہ صاحب وہ یہ اس لئے بات کہہ رہے ہیں کہ کیا سہر آئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ شریف خاندان کو اگر سب کو کنوکٹ کر دیا جاتا ہے نیپ کے عدالت کے اندر تو پھر شریف خاندان کا فیوچر کیا ہوگا اب آپ نے ایک راہ ہموال کر لی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صدر بنیں گے پولٹیکل پارٹ چھوڑ دیں اس بات کو چھوڑ دیں میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو شریف خاندان کو جب تک عمران خان میدان میں نہیں ہرائیں گے نا سیاست کے وہ ختم پھر بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ سب کو اگر یہ تو مطلب کہ کبھی امپائر کی بات کرتے ہیں کبھی یہ خود کہا تھا نا انہوں نے کہ جناب مجھے کہا گیا کہ تم کیوں لاؤک ڈاؤن کر رہے ہیں ادھر آو نا میرے پاس پھر یہ چلے بھی گئے ٹھیک ہے پھر فیصلے بھی ہو گئے جعوید آشمید صاحب نے کیا کہا تھا کہ ججوں کے ذریعے سے ہوگا کہا تھا یا نہیں کہا تھا اچھا اس کے بعد اس طرح کے کیسوں میں سزا دلوا کے آپ سے سزا دلوا کے سزا ختم ہوگی میں کہتا ہوں گے ایک منہ رک جائیں ججوں کے ذریعے کیا ہوگا یہ جعوید آشمید سے پوچھا ہے کبھی آپ نے جعوید آشمید صاحب سے پوچھا ہے تو کیا کہا انہوں نے آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی آپ نے دی تھی نا کہ زیرال اسلام کے ذریعے جو ہیں وہ دھنے ہوتے تھے اور زیرال اسلام عمران خان صاحب کے پیچھے تھے آپ آج بھی آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں میں تو میں نے تو یہ بارہا یہ اس میں بات ہو چکی ہے نا اس کے بعد بھی اور میں نے تو یہاں تک کہا کہ مجھ سے پہلے یہ باتیں لوگ زیادہ زور سے کر چکے ہیں تو مشاہد اللہ صاحب اب مجھے بتائیں کہ جب آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا تو کیا اس کے اندر صرف عدلیہ انوالڈ ہے یا جس طرح کہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ عدلیہ کے پیچھے کوئی اور کھڑا ہوئے یہ اہم سوال ہے اور پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کے تقدس کے لئے ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں وہ جنگ کس کے خلاف ہے دیکھیں بات یہ ہے اس ملک میں جتنے مارشاللہ لگیں وہ صرف جرنیلوں نے تو نہیں لگایا جاؤ لگ پرویز مشرف اور یا یا خان اور عیوب خان انہوں نے جو مارشاللہ لگائے اس کو لیجیٹیمیٹ کس نے کیا ڈاکٹرین آف نیسیسٹی کون لے کے آیا یہ جرنیل تو نہیں لائے پھر آپ کیا مجھے سوال کریں ساری دنیا کو بتا چونکہ چودری نصار صاحب بھی کہہ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا سلیم صافی کو انہوں نے انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ پانی بلکل قریب آ گیا تھا سر کے جب وہ سیبل ملٹری کی بات کرتے ہیں تو کیا انہی وجوہات سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس طرح عدالت کے اندر گسیٹا چلا جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے آج میاں نواز شریف صاحب نے ایک بات کہی ہے اس کی آپ نے پوری انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میرا اصل جرم کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا میں نے اس سے پوچھا نہیں میں ابھی سوچا رہتا ہوں کافی لمبی جوڑی پریس کا انفرنسی مجھے وقفہ جلدی لینا ہے آپ اپنی بات کر اصل جرم انہیں معلوم اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ اصل بات نہیں ہے پھر کیا ہے اصل بات یہ تو وہی بتائیں گے لیکن اس سے آپ اخصر کر سکتے ہیں دیکھیں آپ کا میڈیا سے آپ کے عام نہیں ہے آپ انکر پرسن ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوتا ہے یہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا کیونکہ میڈیا کا یہ کام ہوتا ہے انویسٹیگیٹ کرنا کہ وہ کیا رہا ہے لیکن آج کے لئے ایک نئی رسم چل پڑی ہے کہ جو آپ بتائیں ہم تو بتاتے رہتے ہیں بتا بھی دیں گے لیکن آپ کیوں نے بتاتے ہیں آپ کا کیا کام ہے مشاہد اللہ صاحب اگر میرے اوپر گزر رہی ہوتی تو میں ضرور بتاتی مگر اس وقت آپ کے اوپر گزر رہی ہے نہیں وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا یہ کبھی بات نہ کیجئے گا یہ پتہ نہیں لگتا کہ نجانے کے اس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے پتہ تھوڑی لگتا ہے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں اور آپ بھی مضبوط ہوں ہم نے لینا ایک وقفہ وقفے کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین مشاہد اللہ صاحب ایک کیا سا رائیاں بھی ہو رہی ہیں ڈان کے اندر بھی آج ایک رپورٹ آئی اور اس کے اندر کہا گیا کہ میاں نواز شریف صاحب اس لیے واپس آئے چونکہ ان کی پارٹی کے کئی لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر رہے تھے یہ خبریں جو ہیں نا یہ بے پرکی اڑانے والے جو دو تین سارا دن بیٹھے رہتے ہیں نا ٹی وی پہ اور یا کچھ حوالدار انکر اس طرح کی بے پرکی اڑاتے رہتے ہیں لیکن دلیل کوئی نہیں ہوتی ہے میری دلیل یہ ہے واپس کیوں آئے پھر صرف ناب کوٹس کو فیس کرنے کے لیے اور کیا ٹھیک ہے میری نہیں میری دلیل یہ ہے کہ جب خاکان کوئی نہیں ہو رہا کوئی سویا اینارو خاکان اباسی کا پرائم میسٹر کا الیکشن تھا تو اسی طرح کی باتیں ہو رہی تھیں جی ساٹھ بندے ادھر چلے گئے ان کے تیچالیس رہ گئے ہیں فلانہ ہو گیا دو سو بائیس ووٹ اس کو پڑ گئے ایک آدمی ادھر ادھر نہیں ہوا یہ ہے ریکارڈ کے بات اب کرتے ہیں لوگ جی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر رہے ہیں بائی اسٹیبلشمنٹ تو کیوں رابطہ کریں گے اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی جماعت ہے کیا بارحال یہ اخباروں میں چھپی تھی یہ خبریں اچھا مشاہد اللہ صاحب یہ بتائیے سینٹ سے آپ کا تعلق ہے سینٹ میں ہم نے حالی میں دیکھا ہے کہ میاں تیک جو ایم کیو ایم کے ہیں انہوں نے میاں صاحب کے حق میں ووٹ ڈال دیا یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی بات چیت ہوئی تھی خواجہ ساد رفیق صاحب کے ساتھ تو کیا آنے والے سالوں کے اندر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میاں تیک صاحب پی ایم ایلین کا حصہ ہوں گے دیکھیں میاں تیک نے ووٹ ہمیں ضرور دیا ہے ان کے باقی لوگ بھی آئے ہوئے تھے جنہوں نے ایسٹین کیا وہ آ کے چلے گئے تھے نہیں انہوں نے کہا کہ ان کو فون کال نہیں آئی وقت پہ انہوں سب نے واپس جانا تھا کراچی تو وہ فون کال میں سو گئی ان کا یہ بیان ہے یہ باتیں ہیں نا افصال بات جو مذہب کے جو ریکارڈ پہ وہ تو یہی ہے نا کہ ایسٹین کیا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دو ہزار چودہ سے یہ ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں الیکشن رفارم بلز پہ وہی ہے نا اچھا میں اس کمیٹی کا میمبر میں بھی ہوں تھا اب تو وہ ختم ہوگی نا سمجھ لے تو یہ بل تو پہلے پاس ہو چکا ہے قومی اسمبلی سے وہاں کی قائمہ کمیٹی سے پاس ہو چکا ہے پھر سینٹ میں آیا سینٹ کی قائمہ کمیٹی سے ان سب پارٹیوں نے ووٹ دیئے سینٹ کی قائمہ کمیٹی اچھا اس وقت تنگمیہ صاحب ڈسکولیفائی نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے بلکہ زرداری کے ڈسکولیفائی ہونے کا خطرہ تھا جو ریفرنس ابھی انہوں نے محملہ کر کے ختم کر آیا ہے اور ڈاکٹر آسین کو باہر بھی جو ہے ٹھیک ہے اب میاں صاحب ڈسکولیفائی ہو گیا اب انہوں نے کہا ہے یہ ہم نے سارا اس کے پر ایک تفصیلی پروگرام کی ہے میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں کہ میاں تیق صاحب کو کیا کوئی سگنل ملے آپ کی پارٹی سے میری بات تو سنیں ہم اس طرح کے سگنل نہیں دیتے ہم کو پی ٹی آئی ہیں ہم کو بچوں کی پارٹی ہیں میک میچور پارٹی ہیں اور وہ ان کا سینیٹر ہے ہمیں کیا ضرورت ہے آج تک میں نے ہم نے کسی اور کو سگنل دی ہیں بات یہ ہے کہ وہ یہ ووٹ دے سکتا تھا ہر پارٹی اپوزیشن کا آدمی پیپل پارٹی والے بھی دے سکتے تھے اس لیے کہ انہوں نے اگری کیا ویس کے اوپر اچانک چونکہ نواز شریف جو ہے وہ ہارٹ وارٹر میں ہے تو اب جناب وہ اپنی ساری باتوں سے پیچھے اٹ رہے ہیں تو اگر میان عطیق نے دے دیا تو اس نے کوئی غلط نہیں کیا اس نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی مشاہداللہ صاحب پارلیمنٹ کے اندر یہ کوشش کی جاری ہے کہ ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف مل کے اپنا لیڈر آف اپوزیشن لائیں گے شاہ محمود قریشی صاحب کامیابی لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مطلب ٹیڑی کھیر ہے اتنا آسان کام نہیں ہے کیوں اس لیے بھی آسان نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ ایک میچور پارٹی ہے نسبتاً یہ تو کوئی میچورٹی ویچورٹی نہیں ہے نا ان کے اندر ایم کیم کے بارے میں میں نہیں کہہ رہا وہ بھی میچور پارٹی ہے لیکن ابھی وہ بھی ٹراسٹ بیلڈنگ نہیں کر پائیں گے آپ کے حال میں ٹراسٹ بیلڈنگ کے مسئلہ نہیں ہے ہمورک پورا نہیں کیا ہوگا ہمورک کے علاوہ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں پیپلز پارٹی کو اور بھی ہے نا اپوزیشن صرف یہ دو پارٹی ہے نہیں اگر نون لی کے اوپر آئیں چونکہ آپ نے بہت سارے بیانات بریک سے پہلے بھی دیئے اب موونگ فورڈ میاں صاحب واپس آگئے ہیں کیا مفامت کی سیاست چلے گی یا مزامت کی سیاست چلے گی عدلیہ کو تو آپ نے ان کے خلاف ایک طریقے سے ایک چارچ شیٹ کر دی مگر جب آپ بار بار مولوی تمیز الدین کا بھی ریفرنس دیتے ہیں آگے جا کے جو آپ نے اتنے مشاورتی جلاس کیے ہیں کچھ ان کی بنیادی نقاط ہمیں بتا دیجئے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیسے چلے گی دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون جیسے چل رہی تھی ویسے ہی چلے گی ٹھیک ہے تبدیلی کیا آئے گی چونکہ میاں صاحب نے کہا ہے ہم جنگ لڑیں گے ہمارے ہم ایک مطلب کے اسٹیبل پارٹی ہیں تو جنگ کیسے لڑیں گے نہیں نہیں جنگ جنگ جو ہے وہ نیت کے کیسز کے ذریعے کیسے لڑی جائے گی بھائی ووٹ کے تقدس جو ہماری پوری پارٹی موجود ہے ہم سب سے مضبوط ترین پارٹی ہیں ہم سب سے پاپولر پارٹی ہیں ہم پانچ آزاد کشمیر گلکت بلتستان اور بلوچستان اور پنجاب میں اور فیڈلی لیول پہ ہماری حکومت ہے سمجھ گئے تو یہ کوئی مطلب کے ہم بچوں والی پارٹی ہیں جنگ کا اعلان کر دیں کیوں کر دیں بھائی مفاہمت جہاں پہ ضرورت ہوتی وہاں پہ کر لیتے ہیں جہاں پہ ضرورت نہیں ہوتی وہاں پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں وہاں پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مفاہمت نہ سکھا جبر نار آبا سے مجھے میں سر بکا فون لڑا دے کسی بھلا سے مجھے جب وقت آتا ہے ہم نے پھر رویز مشرف کے دور میں کیا نا یہ کام اب کیا کریں گے ابھی وہ دور نہیں ہے نا مارشلال نہیں ہے نا چلیں اچھا اگر مارشلال نہیں ہے آپ کہتے ہیں آپ کی حکومت ہے اینے ایک سو بیس کے اندر آپ کے تین کارکنوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا گیا اب وہ واپس آ گئے ہیں احسن اقبال صاحب انٹیریر منسٹر ہیں پنجاب میں آپ کی حکومت ہے رانہ سناؤلہ ٹی وی کے اوپر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح مجھے مشرف صاحب کے دور کے اندر اٹھایا گیا تھا اسی طریقے سے ان تین کارکنوں کو بھی اٹھایا گیا ہے سر تو پھر میں کیا سمجھو آپ مجھے سمجھائیے کہ اگر عامریت نہیں ہے میں آپ کو سمجھائیے آئی بی آپ کی ہے ایمائی آپ کی ہے باقی ساری ادارے آپ کے تو یہ تین کارکن کہاں گئے ہیں آدارے جو ہیں نا اور بھی بہت سارے آدارے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت ہماری ہے جمہوریت ہے مارشاللہ نہیں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن جمہوریت گھٹنوں کے بل ہے ہم نے کب دعویٰ کیا ایک بڑی میچور جمہوریت ہو گئی ہے گھٹنوں کے بل کون لائے ہے اس کو گھٹنوں کے بل مطالعہ ازمہ جرنیل لائے ہیں جنہوں نے کنٹینوٹی نہیں رہے دی جمہوریت میں اگر کنٹینوٹی رہتی تو آج وہ تناور درخت ہوتا بار بار جمہوری عمل کے تسلزل کو تھوڑا تو گیا ہے نا یہ تو ریکارڈ کی بات ہے اب تو تسلزل جاری رہا زرداری صاحب سے آپ کو ملی حکومت زرداری صاحب سے ملی زرداری صاحب نے کیا کیا اچھا ادھر نہیں جاتے جمہوریت کے لیے میں بھی بھی کروں بات ادھر نہیں جاتے اگر ہم گھومیں اگر ہم گھومیں اگر ہم گھومیں ان کی بات کر رہی ہیں آپ مجھ سے اس کو چھوڑیں آپ بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں آج کیا کہا میاں نواز شریف نے کہ میں بیس کروڑ عوام کی جو آرزو ہیں رومنگے ہیں اس کی میں ترجمانی کروں گا ٹھیک ہے جو سیویلین کا حق حکمرانی ہے وہ ان کا حق ہے ٹھیک ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کو اس نقطے پہ آنا پڑے گا یہی پاکستان کے حق میں ہے سر آمی چیف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جمہوریت کے حق میں ہوں بڑی اچھی بات ہے جی تو پھر آپ کو کون گھٹنوں پہ لائیا بہت سارے اور بھی چیزیں ہیں اچھا بہت سارے اور چیزیں تو میں پھر ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنا جاتے ہیں اس الیکشن کے اندر اینے وان ٹوینٹی کا بائی الیکشن بیری دفعہ ہم نے دیکھا کہ جی فورٹی فور کینڈیٹس اس کے اندر آ گئے بار بار رانہ سناولہ صاحب نے کہا کہ ہمارے ووٹ کو ڈائلوٹ کیا گیا ٹھیک ہے پھر حافظ سعید صاحب جو کہتے تھے کہ میاں شریف جو ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں میاں نواز شریف صاحب بڑے اچھے ہیں ٹو تھاؤزریں تھرٹین میں ایک حد تک انہوں نے آپ کو سپورٹ بھی کیا انہوں نے اپنا بندہ کھڑا کر دیا اور انہوں نے آپ کے خلاف تقریریں کرنی شروع کر دی میاں صاحب کہتے ہیں فرقہ ورانہ بنیاد کے اوپر یہ سارا الیکشن ہوا یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں یک دم یہ جو آئیں ہیں فرقہ ورانہ پارٹیز یہ کیسے آپ کے خلاف کھڑی ہوگئی انہوں نے کیسے آپ کے خلاف بیان دینا شروع کر دی پہلے بھی آئیں تھی نا یہ فرقہ ورانہ پارٹی آئیں پھر جاولاک نیم کے ہم کو بنایا جماع اسلامی اور جی ایو پی کے خلاف پھر کوم پرس پارٹی بنائی سندھے کوم پرستوں کے مقابلے میں اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی نا ماضی میں بھی ہوتی رہتی ہیں اب بھی ہوتی ہیں بھئی بات یہ ہے کہ میں اس لیے تو کہتا ہوں گھٹنوں کے بالے جمہوریت آپ اس بات کا مطلب سمجھیں نا میں نے یا تو یہ دعویٰ کیا ہوگی جمہوریت بڑی مضبوط ہے اتنے آسانی سے نہیں ہوگی جب تک اس کو ٹائم نہیں ملے گا اس جمہوریت کو ٹائم ملے گا اچھا ہم تیزی سے مضبوط ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں وہ کیسے شریف خاندان کا جو مستقل ہے وہ ہم نے اس سارے صورتحال کو تسلیم کیا اس سے بھی جمہوریت مضبوط ہوگی اس سے اداریں مضبوط ہوں گے اداروں جو بھی کر رہے ہیں انساق دے رہے ہیں یہ ایک الہدہ بحث ہے لیکن ہم ان کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اس سے ان کی بھی مضبوطی ہے اداریں مضبوط ہوں گے مگر خاندان صاحب اب بھی کہتے ہیں کہ قبل اس وقت الیکشن ہو جانا چاہیے جب وہ یہ کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شاید سینٹ الیکشنز جو ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہوئیں شاید دوہزار اٹھارہ کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے شاید کہٹے کا کبھنٹ بن جائے گی میں گزارش کرتا ہوں دیکھیں یہ بات آپ کے درست ہے کہ مطلب کہ وہ جہلس ہیں بہت زیادہ پی ایم ایل این سے محمد نواز شریف اس کی فیملی سے چوبیس گھنٹے وہ یہی سوچتے رہتے ہیں نواز شریف کیا کر رہا ہے مریم نے کیا ٹوئٹ کر دیا ہے فلانہ نے کیا کر دیا ہے ختم ہو گیا نا اب میں آپ کو بات دتا ہوں انہوں نے سوچے سمجھے بات کی اگر ارلی الیکشن ہو گئے نا تو سینٹ میں ان کو جو سیٹیں مل سکتی تھی نا چھ سات آئندہ وہ نہیں ملیں گی ایک بات دوسری بات اگر یہ اس مطالبے میں بہت زیادہ سنجیدہ ہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے اس کا ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کپک کی اسمبلی صبح توڑوایں جو یہ توڑوا سکتے ہیں باقی کی کہیں کہ نہیں توڑوا سکتے وہاں پہ الیکشن اعلان کر دیں تاکہ انہیں لوگ سنجیدہ لیں ٹھیک ہے مشاہداللہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے اور یہ آج ایک اہم دن تھا سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف صاحب ناب کے کوٹ کے اندر سامنے پیش ہوئے تھے آج انہوں نے ایک اہم پریس کانفرنس کی بہت ساری باتیں کی کچھ وزاہت مشاہداللہ صاحب نے کر دی ہے کچھ if you read between the lines آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا مجھے اجازت دیجئے خودہ حافظ